اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین ناظرین کرام پاکستان پر اس وقت امریکی غداروں کا قبضہ ہے پاکستان کے اندر ساڑھے چار مہینے پہلے امریکہ نے ایک بڑا حملہ کیا تھا جسے رجیم چینج اپریشن کا حملہ کہا جاتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان پر امریکہ نے اپنے غلاموں کو مسلط کیا تھا امریکی غلاموں نے پاکستان کے اندر ظلم کی انتہا کر دی ہے عملین پاکستان کے آئین کو معتل کر کے رکھ دیا گیا ہے عملین پاکستان کے اندر قوانین کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں کوئی قانون نہیں ہے کسی بھی طرح کا انصاف نہیں ہے اور کسی بھی طرح کا کوئی اخلاقی یا کسی بھی طرح کا کوئی معاشرتی حیاء نہیں ہے اس وقت رات گئے امران خان کا ایک بڑا دھماکے دار انٹریو سامنے آئے ہے جس کے اندر امران خان بڑے غصے میں دکھائی دیئے بڑے اگریسیف دکھائی دیئے اور امران خان نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے جس کو سن کر پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کا سر شرم سے جھگیا ہے کوئی بھی انسان اس طرح کے ظلم کی کسی بھی انسان سے توقع نہیں رکھ سکتا ہے لیکن ایک ایسا ملک جو اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتا ہے ایک ایسا ملک جو اپنے آپ کو دنیا کا ایک ترقی پذیر ملک کہتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم اسلامی ملک بھی ہیں جو یہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کے نام پر ازاد ہوئے تھے آج اس ملک کے اندر ایسے مظالم کیا جا رہے ہیں کہ انسانیت کا سر شرم سے جھگیا ہے راستین اکرام امران خان نے پاکستان کے مشہور ٹی وی چینل جی این کو انٹریو کے اندر یہ بات کہی ہے کہ ان کے قریبی ساتھی اور ان کے چیف آف سٹاف شہباز گل پر بدترین تشدد کیا گیا ہے ایسا ٹورچر کیا گیا ہے ایسا تشدد کیا گیا ہے کہ حیوان بھی وہ تشدد اور ظلم سن کر دیکھ کر شرما جائیں اس حوالے سے امران خان نے کہا ہے کہ شہباز گل کو ننگا کر کے مارا گیا ہے جی ہے ناظرین اکرام شہباز گل جو کہ امران خان کے قریبی رساتھی بھی ہیں ان کی جماعت کے ایک اہم ترین عددار بھی ہیں اور اسی طرح سے وہ امران خان کے چیف آف سٹاف بھی ہیں ان پر الزام لگا کہ انہوں نے پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی متنازہ بیان دیا ہے انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی فوج بحضیت ادارے کو نقصان پہنچا ہے امران خان نے اسے پہلے کہا تھا کہ اگر شہباز گل نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے قانون کے سامنے لائے جائے اور اسے قانون کے ذریعے پیش کر کے اسے صفائی کا موقع دیا جائے آج ناظرین اکرام عمران خان نے جس انداز سے انٹریو کے اندر بات کہی ہے اس کے بعد پورے پاکستان کی اندر جو امپورٹڈ سرکار ہے امریکی غلاموں کی حکومت ہے اس کے خلاف نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس ظالم حکومت کو فوری طور پر مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے عمران خان نے انٹریو میں کہا کہ شہباز گل کو ننگا کر کے مارا گیا اس پر ٹورچر کیا گیا اس پر تشدد کیا گیا پہلے آپ عمران خان کی زبانی یہ خود سنیں کہ عمران خان نے کیا کہا ہے اس کے بعد میں آپ کو مزید خبر فراہم کرنے جا رہا ہوں ہمارا جب وکیل مل کے آیا اس کو اس نے مجھے بتایا اسے انہوں نے کیا گیا ننگا کر کے اس کو مارا ہے انہوں نے شہباز گل صاحب کو ننگا کر کے جیل کے اندر انہوں نے اس کو مارا ہے میں اتنا مجھے تکلیف ہے یہ سن کے کہ یعنی یہ کس طرح کے حیوان ہے اس کی ذرا شہباز گل نے کیا کہا ہے فضل الرمان سے سنیں اس نے کیا کہا ہے نواز شریف نے فوج کے مطلق کیا کہا ہے مریم نے کیا کہا ہے وہ عیاض صادق نے کیا کہا ہے ان کی تو پہلے سٹیٹمنٹ دیکھیں ان کے اوپر کچھ کرنا نہیں ہے جی ہاں ناظرین اکرام آپ نے عمران خان کی زبانی خود سنا کہ وہ اقرار کر رہے ہیں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ شہباز گل پر بدترین تشدد کیا گیا ہے ٹورچر کیا گیا ہے اور قصور کہہ ہے شہباز گل کا کہ وہ عمران خان کا قریبی ساتھی ہے وہ عمران خان کا ترجمان ہے وہ اس کا چیف آف سٹاف ہے اور اندر کی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ شہباز گل پر غصہ اس لیے ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کو تو وہ گرفتار کر کے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ نے جو خفیہ ویڈیو ریکارڈ کروای ہے جس میں غداروں کے میر جعفروں کے میر صادق کے اور دو پاکستان کے اندر امریکی غلام اور ایجنٹ تھے ان کے نام بتائیں ہیں وہ ویڈیو کہاں پر ہے وہ ویڈیو کس کے پاس ہے اور کس کس کا نام اس کے اندر لیا گیا ہے اس ویڈیو کا اصل مسئلہ ہے اور عمران خان کے اوپر جو کچھ پچھلے چار مہینوں میں بیٹا اور جو کچھ تشدد ہوا جس طرح سے بلیک میلنگ ہوئی جس طرح سے ٹورچر ہوا اور جس طرح سے عمران خان کو دھمکیاں دیں شہباز گل اینی شاہد ہے اینی گواہ ہے وہ سب چیزیں جانتے ہیں اس وجہ سے شہباز گل پر ٹورچر کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام شہباز گل کو حراسہ کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز گل تمہارا لیپ ٹاپ چاہیے تمہارا موبائل فون چاہیے تمہارا ڈیٹا چاہیے کیوں چاہیے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان نے جو ویڈیو ریکارڈ کی ہے وہ بہت بڑی ویڈیو ہے اگر وہ ویڈیو منظر عام پر آ جاتی ہے تو پوری دنیا کے اندر کوہرام مجھ جائے گا پاکستان کے اندر کوہرام مجھ جائے گا اور امریکی یاروں کو غداروں کو ایجنٹوں کو دنیا کے اندر کسی بھی کونے میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اس وجہ سے وہ خوف زدہ ہیں انہوں نے عمران خان کے خلاف بڑا ایکشن لیے ہے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ختم کر دیں اس کی سیاست کو ختم کر دیں اس کی پارٹی کو بین کر دیں اور عمران خان کو ہٹا کر اس کا قصہ ختم کر کے پتہ کاٹ کر پاکستان کے اندر چوروں کو غداروں کو پاکستان کی عوام کی نفرت کے جو اس وقت جو نشانہ بنے ہوئے لوگ ہیں ان کو پاکستان پر ہمیشہ کے لیے مسلط کیا جائے اور اس کے پیچھے ہے کون اس کے پیچھے پاکستان کے اصلی دشمن ہیں جن کو پتہ ہے کہ پاکستان اگر ترقی کر گیا تو پاکستان کے لوگ عروج پا جائیں گے امت مسلمہ کا عروج شروع ہو جائے گا کفریہ طاقتیں تاغوتی طاقتیں کبھی بھی کسی بھی مسلمان ملک کو ترقی یافتہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں انہیں پتہ ہے پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی ملک ہے اگر اس ملک کو کنٹرول نہ کیا گیا تو مسلمانوں کو عروج ملنا شروع ہو جائے گا مسلمان ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے اس لیے پاکستان کے اندر سے کچھ غداروں کو خریدا گیا کچھ ایجنٹوں کو خریدا گیا کچھ غلاموں کو خریدا گیا اور ان کے ذریعے سے پاکستان کی عوام کو یرغمال بنایا گیا پاکستان کی عوام کو غلامی کے اندر دھکیلا گیا ان کی گردنوں میں غلامی کے توق ڈالے گئے آج عمران خان کے کچھ مخالفین اور ناقدین بڑے خوش ہوتے ہیں کہ عمران خان سیاسی طور پر ناکام ہو گئے ہیں اس وجہ سے بہت اچھا ہو رہا ہے لیکن ان کو شرم نہیں آتی ہے ان کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ دراصل دکھایا جو جا رہا ہے اس کے پیچھے جو پلان چل رہے ہیں پردے کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بڑا خوفناک ہے آج شہباز گل پر یہ تشدد ہوا ہے کل ناظرین اکرام یہ تشدد مولانا فضل الرحمان پر ہو سکتے ہیں کل یہ تشدد مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے کسی شخص پر ہو سکتے ہیں کل یہی تشدد نون لیگ پیپس پارٹی اور دیگر جماعتوں کے کسی بھی شخص پر ہو سکتے ہیں کل یہی تشدد پاکستان کے کسی بھی عام شہری پر ہو سکتے ہیں اس وجہ سے اناظرین اکرام اس وقت ہائیبرڈ مارشل لا کی کیفیت ہے عمران خان نے آج بڑے اگریسیف انداز میں یہ بات کہی ہے کہ اب جنگ ہوگی ہم اب کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور ان سے ہر موقع پر لڑیں گے کوئی ڈیل نہیں ہوگی اب عوام کو سب کچھ بتایا جائے گا عوام کو لے کر نکلا جائے گا عمران خان کے پاس ایک طاقت ہے جس سے سارے غدار ڈرتے ہیں اور وہ عوام کی طاقت ہے عمران خان کو پتہ ہے کہ لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہیں لوگ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان پر قبضہ کیا گیا ہے پاکستان پر ظلم ڈھایا گیا ہے اور امریکی غلاموں نے پاکستان کے اندر اپنے مفادات کے لیے پاکستان کا سودا کیا ہے اس لیے عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں چنانچہ عمران خان نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک نئی جنگ شروع ہوگی اور اس نئی جنگ میں غداروں کو نہیں چھوڑا جائے گا اور غداروں سے بدلہ لیا جائے گا عمران خان نے جو پچیس مئی کو ظلم ہوا جو ان کے دھنے پر ظلم ہوا اس کے خلاف ایکشن لے لیا ہے اس کے خلاف کیمیٹیاں بنا دی ہیں اور جو بھی قانونی فورم ہیں نواز شریف واپسی آنے کا سوچ رہا ہے لیکن واپس آئے گا تو بڑی بری طرح سے پھنسے گا ناظرین اکرام اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ ساڑھے چار مہینے میں جو جو ظلم کیے جو جو انہوں نے پلان بنائے جو جو منصوبے بنائے وہ سب ان کے گلے پڑے ہیں عمران خان کے ساتھ ایک تو اللہ رب العزت کی ذات کی مدد ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے ہم نے ہمیشہ دیکھا ابھی شہباز گل کو گرفتار کیا اور عمران خان کی جماعت ایک طرح سے وہ پیچھے ہٹ گئی ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا لیکن وہ ایک بچی کو گرفتار کر لیا شہباز گل کے ڈریور کی بیٹی کو اس کے بعد سے جو ان کا کیس تھا وہ کمزور ہوا اور لوگوں نے ان پر لانتیں برسانا شروع کیا اور کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے تم دس ماہ کی بچی کو جیل میں ڈالتے ہو اس کی بیوی کو شہباز گل کے ڈریور کی بیوی کو جیل میں ڈالتے ہو اس کے بعد سے ناسوین اکرام ان کا کیس کمزور ہوا تو اس طرح سے اللہ کی طرف سے غیبی مدد مل رہی ہے لیکن بہرحال عوام کو سچ کا ساتھ دینا ہے عمران خان نے بہت مفاہمت کر لی ہے بہت سبر کر لی ہے اب عمران خان کی مفاہمت اور سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکے ہیں اب عمران خان اگریسیف ہو چکے ہیں ان کی جماعت کو بین کرنے کا منصوبہ ہے اور پھر پکڑ دھکڑ کا منصوبہ ہے لوگوں کی آوازیں خاموش کرانے کا منصوبہ ہے اب عمران ریاض جو انکر تھے ان کا پروگرام بند کر دیا گیا ہے ان کو بین کر دیا گیا ہے میڈیا پر سوشل میڈیا پر پبندی لگانے کا منصوبہ ہے عمران خان نے انٹرویو کے اندر یہ بات بھی کہی ہے کہ مجھے انٹی فوج ثابت کرنے کی کوشش کی جاری ہے مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں شہباز گلگو کہتا کہ تم فوج کے خلاف یہ بات کرو اگر کوئی بات کہنی ہوتی تو میں خود کیوں نہ کہتا اور میں کیوں کہوں گا کہ فوج کے خلاف یہ بات کرو یہ بات نہ کرو میں کسی کے کندے پر بندوق رکھ کر نہیں چلاتا ہوں امان خان نے کہا کہ یہ سرہ سر پاپیگنڈہ ہے لوگوں کو جان بوجھ کے گرفتار کر جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم یہ کہو کہ مجھے عمران خان نے کہا ہے کہ تم فوج کے خلاف یا اداروں کے خلاف تنقید کرو تو یہ ناظرین کرام بہت بڑی سادش ہے یہ خانہ جنگی کی کوشش ہے اور یہ فسادات کی کوشش ہے امریکہ چاہتا ہے کہ ان کی عوام لڑے ان کی فوج آپس میں عوام کے ساتھ لڑے اور اختلافات ہو جائیں جس طرح سے لیبیا میں ہوا جس طرح سے عراق میں ہوا جس طرح سے شام میں ہوا جس طرح سے دیگر مسلمان ملکوں میں ہوا عوام کو سچ سمجھنا ہوگا سچ کا ساتھ دینا ہوگا حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا انشاءاللہ اللہ رب العزت حق والوں کے ساتھ ہے یہ ویڈیو عام کر دیں مزید خبروں کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی اور نیوز کے دنیا فالو کریں اب تک کے لئے تحیجات دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ